بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینلل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کے ویلاغ میں جو بات کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل خطوط کے دن چل رہے ہیں لیٹرز کے دن چل رہے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور اور پشاور کے ججوں کے بھی کوئی لیٹرز جو ہیں وہ اب آنے والے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب دوبارہ منظر عام پر آنے والی ہیں یہ سسلہ ایسے تھمے گا نہیں آپ کو پتا ہے کہ جو جو نے جو لیٹر لکھا اسے کوہرام مچ گیا ہے سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ اور بہت ساری جگہوں پر اب ایک نئی چیز آ رہی ہے پی ٹی ای کا اس میں کیا ردے عمل ہے ملاقاتیں شدد سے ہو رہی ہیں شباہ شریف صاحب کی ملاقات ہوئی یا اور دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب کی محسن نکوی صاحب سے ملاقات ہوئی پپیاں جھپیاں بھی ہوئی وہ کیا سارا کچھ سنیریوں چل رہا ہے اس ملاقات میں کیا ہوا شباہ شریف صاحب کی ملاقات میں کیا ہوا پی ٹی ای کا اگلہ لائے عمل کیا ہے جنجوں کا لائے عمل کیا ہے یہ ساری چیزوں پہ ہے جو میرا ویلوگ ہے ویلوگ شروع کرنے سے پہلے چھوٹے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن لازمی پرس کیجے گا بہت شکریہ آپ کا مضوات کی جانب چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے شباہ شریف صاحب کی آج ملاقات ہوئی آہ قریب کوئی اسی منٹ کی ملاقات جو ہے وہ رہی اس اسی منٹ کا جو علامی ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہو سکا کیا بات وہاں پہ ہوئی ہے اور ابھی تک جو ہے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس ملاقات میں چھے ججوں کا کیا کرنا ہے اب سنائے ایک جج اور شامل ہو چکا ہے سات جج ہو گئے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب مزید لاہور کے کچھ جج اور پیشاور کے کچھ جج جو ہیں وہ اب دوبارہ وہ شامل ہونے جا رہے ہیں اس چیز میں کہ یار یہ ویڈیوز کا جو معاملہ ہے بڑا حساس معاملہ ہے اور جج جو ہیں وہ مزید آنے والے کچھ دنوں میں لگتا ہے کہ وہ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے جج بھی تیار ہیں اور بہت سارے جج جو ہیں وہ ان چھے ججوں کے ساتھ ملیں گے پی ٹی اے کی قیادت کہاں کھڑی ہے پی ٹی اے کیا سوچتی ہے اور پی ٹی اے اب کیا کرے گی یہ جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے آپ کو پتا ہے کہ اس سارے سنیریوں میں شباز شریف کو ٹھرایا جا رہا ہے کہ شباز شریف اس کے کرتا دھرتا ہیں اور شباز شریف جو بینی فیشری ہیں ڈائریکٹ یہ ایسا کچھ کہا جاتا ہے اور اس سارے سنیریوں کی جو کڑی ہیں وہ شباز شریف سے جا کر ملتی ہیں آپ دیکھ لیں کہ بلے کا نشان چلا گیا اور پارٹی چھین لی گئی اور سارے کچھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ شباز شریف صاحب کا بڑا اہم رول ہے اس چیز میں دوسری طرف یہ ہے کہ اب ہماری جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ متنازہ ہوئی نہیں ہیں جیسے اگر ہمارے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس کیس کو لے کے کیا نویت ہوگی اس کیس کو کیسا دیکھا جائے گا سنوائیاں تو شروع ہو چکی ہیں فول کورٹ کی اور رکا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی وی کے کچھ بچارے جو شیفٹ انچارچن انہوں نے گلتی سے فل کی جگہ فول لکھ دیا تھا فول کورٹ اور اس کے بدلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چار بندوں کو ملازمہ سے فارغ کر دیا گیا اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر سکتیاں ہوئی نہیں ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے میں نے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ان چھے ججزوں کے خلاف جو ہے وہ بڑی تظلیل کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی تو کیا آپ قاضی فائز عیسی صاحب کو ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے جو سپریم کورٹ میں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں اگر وہ ججز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں جناب کیس چلائیں ان کو سزائیں دیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی کی پرسنل زندگیوں میں غسیں یا ویڈیو سرلیٹر جو بات کی جاتی ہے کہ خوفیہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح بلیک میلنگ کا سسلہ چل رہا ہے اور یہ چیز اب بڑی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے جو وکلہ ہیں وہ چپ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ابھی تک کوئی تحریک کا اعلان کیوں نہیں کیا تحریک کیوں نہیں شروع ہوئی پی ٹی ای کہاں پر کھڑی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ای میں بہت سارے لوگ ڈاؤٹس ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی ای کے وکیل کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے اگر عمران خان اس سچویشن میں ہوتے تو وہ دیفینیٹلی شاید تحریک کا اعلان کر دیتے لیکن ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان ڈیالا میں بیٹھ کے کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور باہر آ کے جناب کچھ بات چل رہی ہوتی ہے اب یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ملنے کی اجازت ہوگی خان صاحب سے لیکن کون کون مل پائے گا ابھی تک تو من پسند لوگوں کو جو ہے وہ ہی ملتے ہیں اور باہر آ کے کچھ کہتے ہیں اس سارے سچویشن میں علیمہ خان کا بڑا رول ہے علیمہ خان کو چاہیے جو عمران خان کی صحیح آواز ہے وہ باہر آ کے بتائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ جو اس وقت جو جتنے بھی وکیل ہیں ان کا کیا رول ہے آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں پچیس پرسنٹ وکیلوں کو ٹکٹیں جاری ہوئی لیکن پچیس پرسنٹ جو وکیل ہیں وہ اس وقت کر کے رہے ہیں پارٹی کے ساتھ پارٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے پارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے پارٹیوں کے اتنے ٹوٹے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایک دھڑا جو ہے وہ نہ بن سکے ظاہرہ جب دھڑا بنتا ہے تو تب ہی طاقت میں ہوتی ہے سارا کچھ اور منظم طریقے سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے جو ہے وکیل ہیں وہ کوئی خاطرکاروں نے پریس کانفرنس نہیں کی وکیلوں کے حاق میں یا کوئی اتجاج کی بات نہیں کی ماتھی میں تو بڑی اتجاج ہوا کرتے تھے طریقے چلا کرتی تھی وکیلوں کی وکیل اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں اگر وکیل اس وقت سپورٹ نہیں کریں گے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وکیلوں تک بھی گھسے گی وکیل بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں جج بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں ماجرہ سارا چل کہاں رہا ہے اور یہ سمجھ سے باہر ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شواشری صاحب کی جو ملاقات ہے وہ مٹی پاؤ سسٹم ہے کہ جی مٹی پاؤ اب اگر اتنے بڑے چیز کو اتنے بڑے خط کو اور چھے جج ہیں اگر ان کو سائٹ پہ کر دیا گیا یا ان کو کھڑے لائن کر دیا گیا تو پھر منظر عام پر کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اس مٹنگ کا علامیہ تو ابھی تک جاری نہیں ہوا دوسری طرف وہاں پہ محسن نکوی جو ہیں وہ علی مین گھنڈا پور صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جبھیاں بھی ڈال رہے ہیں گب شب بھی لگا رہے ہیں اور بہت سارا کچھ سسٹم چل رہا ہے اور پی ٹی ای کے لوگ جو ہیں تنقید کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ سائفر کیس میں اور ہماری حکومت میں ہماری حکومت کو گرانے میں محسن نکوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو علی مین گھنڈا پور محسن نکوی صاحب سے کیوں مل رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پر اس چیز پر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس چیز کو لے کر آخر کیا مقاصد ہیں کہ ملاقات ہوئی گئی عمران خان کو پتا ہے اس چیز کا عمران خان کی نالج میں ہے کہ علی مین گھنڈا پور محسن نکوی سے ملے ہیں اور کیا یہ چیز عمران خان کو پتا ہے کہ یہ چیز ان کی اجازت سے ہوئی ہے کہ ان کی اجازت سے نہیں ہوئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس ساری سچویشن میں اگر پارٹی کو یک دم کرنا ہے ایک جان کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ علیمہ خان کو بہت بڑا ایک رول پلے کرنا چاہیے علیمہ خان اس وقت کوئی رول پلے نہیں کر رہی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو چھوڑا گیا ان کو دوبارہ پکڑ لیا گیا اور وہ ایم پیو کے جو قانون کے مطابق اب ان لوگوں کو جب عدالتیں چھوڑ رہی ہیں ان کو آزاد کر رہی ہیں تو پھر رات کے اندھیرے میں ان کو پکڑنے کا کوئی تو کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ معاملہ بڑا سنسٹیو ہے نازک ہے حالات کس طرف چل رہے ہیں پاکستان کے اور آگے حکمت عملی کیا ہوگی پی ٹی آئی جو ہے وہ سوس روی کا شکار ہے پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ حامد خان ہو یا حسن رعوف ہو جب یہ لوگ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں ان میں دوسرے وکیل شامل نہیں ہوتے اور جب یہ گوھر خان لطیف خوصہ اور جو شیر افضل مروت ہیں جب ان کی پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وکیل نہیں ہوتے تو ناظرین اس سے آپ کو واضح پتہ لگتا ہے واضح پیغام جا رہا ہے کہ دھڑے مختلف ہوئے میں ہیں یہ جو نیا گروپ شامل ہوا ہے جیسے لطیف خوصہ ہے جیسے یہ شیر افضل مروت ہے جیسے ایوب خان ہے گوھر خان ہے سوری یہ ان کو ایزے ٹاؤٹ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ وہ بہت سارے کہا جاتا ہے کہ فیصلے کر رہے ہیں جو عمران خان فیصلے نہیں کرتے یہ خوصے ایسے بات کی یہ کر رہے ہوتے ہیں اب اس رول میں اس ساری سچویشن میں علیمہ خان کہاں کھڑی ہوئی ہے ظاہرہ علیمہ خان کا بھائی اندر ہے اور یہ تمام لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عمران خان سے اور عمران خان کے کیسز کو مزید خراب کر رہے ہیں یہ جتنے بھی وکیل ہیں ناظرین آپ یہ لوگ جان لیں کہ یہ جتنے بھی وکیل ہیں جو شامل کیے گئے ہیں یہ عمران خان کے کیسز کو خراب کر رہے ہیں ابھی تک کوئی منطقی انجام تک کچھ نہیں پہنچا ابھی تک کوئی دلیلیں اتنی خاص نہیں ہوتی آخر وجہ کیا ہے اور اس ساری سچویشن میں یہ وکیل جو ہیں یہ ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں کھڑے اگر کھڑے ہوئے ہوتے تو ظاہر ہے وہ اعلان کر دیتے تحریک کا لیکن ابھی تک ایسے نہیں ہیں وکیل سارے خود پاکستان کے بٹے ہوئے ہیں پاکستان بار کونسل کا جو ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک ادارہ بنائی بیٹھیں ہیں بنائے بیٹھیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ادارہ نہیں ہے ان کا ایک علیدہ سٹانس ہے لیکن آگے آنے والے کچھ دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بہت سارے جو جج ہیں وہ پھر اکٹھے ہو کے اور بہت سارے جو ہے دوبارہ خط لکھنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتیوں ہی ہیں ہماری فیملیوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کی گئی ہیں ہمارے گھر بھی گھسا گیا ہے اور ہمارے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے تشدد ہوتا رہا ہے اس قسم کی جو ہیں وہ خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں ایسا ہوگا اب کون کون سے جج شامل ہوں گے اس میں کون کون سے جو جج ہیں وہ بغاوت کریں گے اس نظام میں اور اس کا ایمپیکٹ سپریم کورٹ پہ کیا جائے گا سپریم کورٹ کے ججوں پہ اس وقت بہت زیادہ دباؤ ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو سمجھ سے باہر ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان چھے ججوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا سنوائیاں ہوں گی کچھ ہیرنگز چلیں گی اس کے بعد ان سارے کے ججوں کو فارغ کر دیا جائے گا اور پھر من پسند جو ہیں وہ جج وہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے یہ ساری سچویشن تھی ناظرین امید ہے کہ میرا آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگلے ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ریلیف کے آٹھ ہیں اور یوٹلٹی سٹور مافیا ہے جو وہ اس وقت کیا رول ادا کر رہا ہے یہ میں اگلے آپ کو ویلوگ میں بتاؤں گا امید ہے میرا یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیجئے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں پاکستان زندہ بہت